پرسرار دنیا کے معزز دوستو یوں تو یہ کائنات اپنے اندر اتنے رنگ سمیٹے بیچھی ہے کہ ہر رنگ کی تشریح یا وضاحت مختصر الفاظ میں ممکن نہیں لیکن بعض حیران کن عوامل ایسے ہیں جو انسانی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے میں کوئی سانی نہیں رکھتے اس کائنات ارزی میں جہاں انسان کو اشرف المخلوقات کا منصب سونپا گیا ہے وہاں زندگی اور بالخصوص انسانی زندگی کے چہار جانب دیکھنے والی آنکھ کو موت کا رکس واضح انداز میں نظر آ سکتا ہے آج ہم اپنے معزز دوستوں کی خدمت میں ایک اچھوتے موضوع پر مبنی ویڈیو پیش کر رہے ہیں جو آدم خور درختوں سے متعلق ہے اور جو اپنی زد میں آنے والی ہر جاندار چیز کے لیے پیام موت ثابت ہوتے ہیں لیکن ان کی تفصیل میں جانے سے قبل مناسب ہوگا کہ نئے آنے والے ناظرین پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو اور سجنوں آدم خور یعنی زندگی کے دشمن ان درختوں کے بارے میں 26 اپریل 1874 کو سب سے پہلے ایڈمن سپینسر کا لکھا ہوا ایک مضمون نیو یارک ورلڈ کے ایک ایڈیشن میں شائع ہوا اور پھر دو دن بعد ایک اور اخوار کی زینت بنا جس میں ایک جرمن محقق کارل لیچے نے آدم خور درختوں کے بارے میں انکشاف کیا کہ یہ جنوبی آسٹریلیا، افریقہ اور سنٹرل امریکہ کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس نے ان کے ساتھ ایک واقعہ منصوب کرتے ہوئے لکھا کہ ایک دفعہ میں اور میری گرل فرنڈ جنگل میں دورانے سفر ایک گھنے اور طویل شاخوں کے حامل درخت کے قریب سے گزرے میری دوست نے اس عجیب و غریب درخت میں ایک انجانی سی کشش کے زیرے اثر جب اس کے قریب جا کر دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی لمبی شاخوں میں اچانک حرکت پیدا ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میری دوست کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان شاخوں نے اس کی گردن اور بازوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا اس کے موں سے نکلنے والی چیخوں میں حیرت اور خوف جھلک رہا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے موں اور ناک سے خون نکل رہا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز مدھم ہوتی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ موت کے موں میں چلی گئی یہ ایک ایسا خوفناک منظر تھا جو آج ہی میرے خوابوں میں آ کر میرے حوصلے اور سبر کا امتحان لیتا ہے یہ واقعہ اس سرزمین پر پیش آیا جسے لینڈ آف دی مین ایٹنگ ٹری یعنی آدم خور درختوں کی زمین مڈغاس کر کہا جاتا ہے ایک اور محقق چیس آسبرن کے مطابق اس علاقے میں پائے جانے والے آدم خور درختوں کے بارے میں وہاں کے قبائل اور مشنریز جو ان پر تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں بہتر جانتے ہیں جبکہ انیس سو پچپن میں ویلی لے کی ایک تصنیف کے مطابق مڈغاس کر کے آدم خور درختوں اور قبائل کے بارے میں بیان کی جانے والی تمام کہانیاں مبنی بر جھوٹ ہیں ناظرین محترم ایک اور دانشور محقق اور مصنف فل روبنسن نے اٹھالہ سو اکیاسی میں مصر کے جنوبی علاقے میں پائے جانے والے ایسے ہی درختوں کے بارے میں ایک سٹوری تحریر کی ہے جس کو وہ اپنے چچا کی زبان سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آدم خور بلائیں مصر میں دریائے نیل کے کنارے بھی پائی جاتی ہیں جو اپنے ارد گرد پائے جانے والے جانوروں کی بو کو محسوس کرتے ہوئے ایسی لہریں خارج کرتے ہیں جو مذکورہ جانوروں کو کھینچ کر ان کے قریب لے جاتی ہیں جن میں زمینی جانور اور پرندے بھی شامل ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے چچا نے دیکھا کہ ان آدم خور درختوں کی شاخیں اپنے شکار کو اس سختی سے دبوچتی ہیں کہ ان کی جلد پھٹ جانے کی وجہ سے نہ صرف خون زمین کا رزق بن جاتا ہے بلکہ ان کا گوشت دیکھتے ہی دیکھتے ان شاخوں پر لپٹتے ہوئے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے لیکن ناظرینِ گرامی جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اب تک ایسے پودے تو دریافت ہو چکے ہیں جو اپنے پتوں میں چھوٹے موٹے کیڑوں کو دبوچ کر سمانے رزق پیدا کرتے ہیں مگر مذکورہ بالا درختوں کے بارے میں ابھی تک کوئی مستند رپورٹ دنیا کے سامنے نہیں آسکی البتہ ایسے جانلیوہ درخت ضرور سامنے آ چکے ہیں جو اپنے زہریلے اثرات کی بدولت کسی بھی جاندار کی موت کا سبب بن سکتے ہیں سچ یہ جھوٹ کا فیصلہ اپنے ناظرین پر چھوڑ کر ہم آپ کی آراء کا انتظار کریں گے ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا